بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز امید کرتے ہوں کہ آپ سب لفر خریر سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ویورز اس سکت میں باہر ہوں تو آج میں آئی تھی آپی کے گھر کیونکہ آج مجھ بہت جنا آپی سے ملنے کا دل کہہ رہا تھا تو سچا آج آپی سے ملنے چلی جاؤں کیونکہ آپی کے گھر بھی زیادہ دلو نہیں امی کے گھر کے تقریباً قریب ہی ہے تو ابھی میں آبی کے گھر آئی تھی تو سچا آپ لوگوں سے تھوڑا سا باہر کا موسم شیئر کیا جائے تو ویورز آج کی ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چنانکہ سبسکرائب کیا کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو ویورز جیدے کے ابھی اس وقت میں یہاں پر کھڑی ہوں یہ دراستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امرود ہیں کافی جانا ابھی بڑے ہو رہے ہیں لیکن ابھی کافی جانا کچھے ہیں لیکن ابھی کچھ دیر ہے تو جب یہ پک جائیں گے تو ویسے ان کے کافی سارے اس طرح کے امرود کے درخت ہیں اور کافی اچھے اچھے جیسے کہ یہ دیکھیں لیمو کا بھی انہوں نے جانا لگایا ہوا ہے یہ بھی کتنے بڑے بڑے دیکھیں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے تو انہوں نے آپ نے لیے کچھ جانا امرود اور جانا لیمو اور اس کے ساتھ انار کے درخت لگائے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی سارے درخت اچھے سے لگے ہیں یہ بھی ابھی کافی چھوٹے ہیں لیکن درخت ہو سارے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور کافی بڑے بڑے بھی ہو تقریباً ان کو جانا لگایا ہوئے کافی اچھا لگتا ہے ہو گیا کیونکہ کافی بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں تو ویمائز آپ لوگ نے دیکھا کہ امرود کے درخت ماشاءاللہ کافی بڑے ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور اس وقت میں جہاں کھڑی ہوں گھاس بھی یہاں کا جانا یہ دیکھیں یہ سبسوں کا تھا تو انہوں نے علیدہ سے نے کھڑا کے رکھا ہے کہ تاکہ یہ پیچھے جانا پوری طرح بڑے ہو جائے اور جانا ان کو دوبارہ اگلے ساتھ تاکہ لئے استعمال کے لئے بیٹ کے لئے رکھا ہوا ہے تو ویمائز ماشاءاللہ لیمو بھی کافی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اور ہما زیادہ تار استعمال لیمو جانا گرمیوں میں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں کافی سردی ہوتی طرح لیمو تھوڑا کم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے بچے ویسے بہت شوق سے کھاتے ہیں لیمو پر نمک جانا چڑک کر کھاتے ہیں لیکن بیمار بھی بہت زلدی ہو جاتے ہیں تو ویورز اس کے ساتھ آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا یہ دیکھیں اس سائیڈ سے جانا آموں کے درخت بھی ہیں تو یہ سب ماموں چاچو میرے کے اپنے ہیں تو آپی کے گھر والوں کے تقریبہ تو اس کے ساتھ بھی سامنے بیر ہے جس پر کافی زیادہ دور ہے تھوڑی سی تو پاس دکھاتے تو بہت زیادہ بیر بھی لگے ہوئے ہیں تو ویورز آپ کو بیر کا درخت ساتھ سے دکھاتی ہوں کیونکہ شہروں میں ایسی چیزیں دکھنے کو نہیں ملتی تو آج آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا لیکن اس سے پہلے آج میں آپی کے گھر ایک ایسی چیز آپ کو دکھانے والی ہوں جو کہ آپی نے کتنی محنت کر کے آج آپ لوگوں کو سامنے لائیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا ضرور لگے گا تو آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور ہماری ویڈیو سے جڑے رہنا ہے لیکن ابھی ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کو بیر کا درخت دکھاتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں میں بیر کے پاس آ چکی ہوں اور یہ جانور بھی بیر کے نیچے جہنہ کھڑے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے چچا جان کے جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ جوب والے ہیں تو ان کا گھر ہے یہ تو یہ ان کے ملازم ہیں جو کہ جانور کی دیکھوال کرتے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں بیر ابھی آپ کو توڑ کے ہاتھ میں دکھاتے ہیں تو کتنے سارے لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی کچھے ہیں لیکن جب یہ دیکھیں جب یہ پک جاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے موٹے بیر ہوتے ہیں اور اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں کو کچھ بہار کا موسم دکھایا تو ابھی ہم آپی کے گھر چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو ایک نئے چیز دیکھیں ویڈیو بھی بندی رہے گی لیکن آج ہم ایک بہین کا لنک دے رہے ہیں اس ڈسکرپشن میں تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ان کی ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور ان کی پوری سپوٹ کرنا ہے تو ویورز ابھی میں آپی کے گھر اندر آ چکی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آج آپ کے ساتھ وقت گزارا تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہینیں تو بہت زیادہ جنا ان کے ساتھ وقت گزارا کتنا اچھا لگتا ہے اور میں تقریباً آٹھ دس دن کے بعد آپی سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کا ماشاءاللہ سے ایک بیٹا ہے اور میرا بیٹا بھی ایک ہی ہے تو آپس میں وہ بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج کا دن بہت اچھا گزارا ہے تو آج آپ کو جو چیز دکھانے والے ہوں تو وہ آپی نے کتنی محنت سے بنائی ہے تقریباً ایک سے ڈیر ماں ہو چکا ہے انہیں بہت زیادہ شانک تھے اس چیز کو بنانے کا تو وہ اپنی محنت سے بناتی رہی ہے تو کہتی تھی کہ پارک بار وقت میں بیٹھنے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے کچھ میں کچھ کام تو کرتے رہا چاہیے تو اس کے لئے ایک بات اور بھی آپ کو بتاتی جانا کہ آپی کپڑوں کی سلائی وغیرہ سب کام خودی کر لیتی ہیں تو جو چیز آپ دکھانے والے ہوں وہ آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں یہ میں آج آپ کو دکھانے والی ہوں تو یہ ماشاء اللہ سے میری آپی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں دیکھیں انہیں ہم اپنی زبان میں چھبیاں کہتے ہیں تو زیادہ در استعمال میں بھی لائی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا کلر اور اس کا کلر ہر ڈیزائن کی اپنے اپنی ہیں جو بہت اچھی ہیں تو یہ تقریباً کتنی ہیں چار یہ ہوگی تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈیزائن سے بنایا ہے بہت اچھا تو اس کا دوسری طرح مختلف ڈیزائن ہے تو ماشاء اللہ سے تو آپ سوچ کریں کہ ایک جھنا اس چھبی کو بناتے وقت تقریباً تین دن لگ جاتے ہیں اگر پوری محنت سے بنائے جائے اگر ایسا ایسا بنائے تو تقریباً ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو بیوائز یہ ابھی میں سارے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میری آپی نے خود بنائی ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ جو خجور ہوتی ہے اس کے جو اوپر والے پتے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھمپڑے کہتے ہیں یہ ان کی بنائی ہے تو یہ کافی عرصے کے لیے انہوں نے سوکنے کے لیے رکھے جب یہ سوک گئے تو پھر ان کو پانی میں بھگو کر تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھتی تھی اور اس کے بعد جنہ بنانا شروع کرتی تھی اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ دھاگا ہے جو کہ ہم بوری وغیرہ کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ استعمال میں ہم نے اس میں کیا ہے تو یہ بھی کافی خوبصورت اور اس کے بیچ میں جو ہم پاپڑ وغیرہ کھاتے ہیں تو اس کے جو کاغذ ہوتا ہے ان کو اچھی طرح سے دھوکے پھر ہم اس کو درمیان میں لگاتے ہیں تاکہ اس کا جنہ چمک زیادہ ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ والا دیکھ رہے ہیں یہ ہے نار کی جو کہ ہم گندم ہوتے ہیں اس میں سے نکالتے ہیں وہ ہے یہ اس کی بنی ہوئی ہے یہ بھی ماشاء اللہ کافی خوبصورت ہے تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت مجھے لگ رہی ہے دیکھیں اس کی جنہا ڈیزائن کتنا آپ نے خوبصورت بنایا ہے تو ویورز بہت مشکل ہے یہ کام مجھے تو کرنا نہیں آتا لیکن آپ ہی بہت جنہا اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں تو کافی تقریبا دو ماہ ہو جو کہ ہم نے بناتے ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سارے چھبیاں ہیں تو ویورز اس اکیلی کو بناتے ہوئے سے ہم چگیر بھی بولتے ہیں تو اس کو اکیلی کو بناتے ہوئے تو اس کی ڈبل جہنا وہ کہتے ہیں نا تائم لگتا ہے اس کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو رنگ دینا پھر اس کو سکھانا اور پھر اس کی جو یہ ڈیزائن بنا ہوئے یہ کافی مشکل بناتا ہے تو کتنے تقریبا دو تین دن تو صرف اس ڈیزائن کو بناتے ہوئے تو جب میں یہاں آئی تھی تو آپ ہی بنا رہی تھی لیکن کہہ رہی تھی کہ میں اتنا جلدی آپ ہی نہیں بنے گا آپ ویسے ہی محنت کر رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ ہی نے کتنا خوبصورت بنا لیا ہے تو آج تو میں آپ ہی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس میں سے بہت کچھ چھبیاں بسند ہیں تو آج تو ملے گی جاہا ہوں نہیں تو بیورز یہ جو چھبیاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ ہم خرید بھی سکتے ہیں لیکن اس طرح کی نہیں ملے گی جیسے پلاسٹک وغیرہ کی شہر سے مل جاتی ہیں لیکن وہ زیادہ کام بھی نہیں آتی تقریباً پندرہ دن یا ایک مینہ ہی کام آجاتی ہیں لیکن اس کو اگر آپ ان چھبیاں کو ایک سال تک استعمال کریں تو یہ خراب نہیں ہوں گا ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوں گا اور ان کی جو چمہ کہے یہ بلکل ہی ایسے لے گی کیونکہ یہ دیکھیں کتنی مضبوط ہے یہ آپ نے اتنی کافی مضبوط بنائی ہے تو میند تو کافی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا تو ماشاءاللہ سے یہ میں نے گھنی ہے یہ پوری پندرہ ہے تو پندرہ کو بناتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے یہ آپ کو جاندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھنے ہیں اس کو تو تقریباً ایک ہفتہ یا اس سے بھی دس دن بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑی ہے تو اس کو بناتے وقت کافی ٹائم لگتا ہے اور اس سیکھ سے دیکھیں مجھے تو سمجھے نہیں یہاں رہا ہے کہ آپ نے بنای کیسے اتنی مضبوط یہ دیکھیں یہ نیچے کی جگہ ہے جیسے ہم رکھتے ہیں یہ دیکھیں ایسے رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ کتنی خوبصورتہ چبیا ہے اب ہم ان کو رکھتے ہیں تو یہ دو مجھے بہت پسند آئی ہیں آپ سے کہوں گی یہ دو تو مجھے دے گئے تو آپ ہی خود بنا لیتے ہیں پھر دوسری بنا لیں گی تو ماشاءاللہ سے آج مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ ہی نے اتنی محنہ سے بنائی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں تو اس طرح کی چیزیں شہروں میں نہیں ہوتی اس لئے آپ کو اچھا لگے گا تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم گاؤں میں کس طرح سے کام کرتے ہیں تو مجھے بھی اچھا لگا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اگر آپ لوگوں کو مکمل دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو تو آپ لوگوں نے ضرور ہی دیکھنا ہے کیونکہ آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس قسم کی چیز نہیں دیکھی ہوگی تو ایسے بڑی محنت ہوتی ہے انسان جو بھی کام کرے محنت سے محنتوں اتنی ہی ہوتی ہے جتنے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن کیا کرنے دل کا جو شوق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ شوق تھا شادی سے پہلے بھی وہ آپ ہی اس طرح کی چھبیاں بناتی تھی لیکن یہ ابھی انہوں نے بنائی ہے شادی کے بعد تو پارک وقت میں وہ اس طرح کی کام کرتی جاتی ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت محنت کی اور مجھے بھی بہت اچھی لگی اور آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی تو ویورز آج کی میری ویڈیو اتنی ہی تھی جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو ویورز ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں جہاں رہے خوش رہے اور دعا میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کی پوری سپورٹ کرنی ہے جس طرح سے آپ پہلے کر رہے ہیں تو اسی چینل پر اجازت دیجئے نیسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ